نمستے میں ہوں آپ کے ساتھ دیویان شرمہ بھوٹشالہ سروے کو لے کر اس وقت کی سب سے بڑی خبر آ رہی ہے بھوٹشالہ میں چل رہے ایسائی کے سروے کو رکھنے کے لیے مسلم پکش نے سپریم کورٹ میں یالچکہ دائر کی ہے مسلم پکش نے بھوٹشالہ میں چل رہے ایسائی سروے کے خلاف یالچکہ لگائی ہے جس پر سپریم کورٹ میں کل سنوائے ہونی ہے مسلم پکش نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو چنوٹی دی ہے ہائی کورٹ نے بھوٹشالہ میں سروے کا عدیش دیا تھا جس کے بعد سے ایسائی کی ٹیم آج دسوے دن سروے میں جھٹی ہوئی ہے اور اسی ایسائی سروے کو لے کر یالچکہ دائر کی گئی ہے دھار بھوٹشالہ میں ایسائی سروے کا دسوہ دن ہے دسوے دن کی بات کریں تو سروے کے لیے ایسائی کی ٹیم صبح ہی بھوٹشالہ پہنچ گئی تھی بھوٹشالہ میں نو ایکسپرٹ سمیت پچیس ادسو کی ٹیم سروے میں جھٹی ہوئی ہے شنوار کو بھوٹشالہ کے بہار پھر اتکنند کیا گیا اور کچھ سپورٹس بھی چنید کیے گئے تھے اب تک بھوٹشالہ کو اندر اور بہار نہ پا گیا ہے مطلب لمبائی اور چڑھائے کا میجرمنٹ ملائے گیا بھوٹشالہ کے اندر اور بہار سے مٹی کے سیمپل بھی لیے گئے ساتھ ہی بھوٹشالہ پرسر کی کھدائی کر کے پتھروں کے سیمپل لیے گئے جس سے بھوٹشالہ کی عمر پتہ لگائے جا سکے بھوٹشالہ کے اندر پتھروں پر موجود کلا کرتیوں کو ریکارڈ کیا گیا ہے ان کے سبوت لیے بھوٹشالہ کے بہاری حصے میں اب تک تین گھڑے کھو دے گئے ہیں ایک گھڑے کی گہرائی بارہ فیٹ سے زیادہ ہو گئی ہے گھڑے سے مٹی اور پتھر نکالے گئے ہیں بھوٹشالہ کے نیب کی کھدائی کی جا رہی ہے جس سے بھوٹشالہ کی عمر کا پتہ لگائے جا سکے زی میڈیا سمواتہ کمل سولنگ کی جڑ گئے ہیں اس خبر پر اور ادھک جانکاری دینے کے لیے کمل ایک طرف اے اے سائی سروے کا جو دسوہ دن ہے دوسری طرف بھوٹشالہ کے سروے پر روکی مانگ کو لے کر یاچکہ بھی دائر کی گئی ہے آپ سے اپڈیٹ لینا چاہیں گے آج جو سروے شروع ہوا سبے سے اس کو لے کر فلال کیا استیتی اور تصویر نکل کر سامنے آئی ہے دیکھیں دیویانس لگاتار بیٹے دس دنوں سے یہاں پر بھوٹشالہ میں جو ہے اے سائی کی ٹیم سروے کر رہی ہے اے سائی کی عدی کاری لگاتار سبے چھے بجے سے ہی لگا کر یہاں پر دیر سام پانچ بہی تک سروے کی کاروائی کو انجام دے رہے ہو لگاتار اے سائی کی ٹیم سے جو سادر سے انہیں بڑھوٹری دیکھنے کو مل رہی ہے لگ بھگ 25 سادر سے اے سائی کی ٹیم لگ بھگ 25 مجدوروں کے ساتھ یہاں پر سروے کر رہی ہے جو یہاں سے سبت مل رہے ہیں ان کو سٹور کیا جا رہا ہے چاہے پچھر کی بات کی جائے مٹے کی بات کی جائے کلاکرسیو کی بات کی جائے تو سب ہی کو سٹور کیا جا رہا ہے تاکہ جس طرح ریپورٹ پرسپوس کی جا سکے ان دو اور ہائی کوٹ کے پٹن پر کیونکہ ہائی کوٹ نے آدیش دیا تھا جس کے بعد 22 مارک سے یہاں پر اے سائی نے اپنا سروے شروع کیا تھا چھے ہفتے میں انہیں ریپورٹ پرسپوس کرنا ہے وہیں بیچ میں کمال مولانا بیل فیر سوسائیٹی ہے اس کے دورہ بھوچ سالہ میں سروے کو روپنے کے لیے یاسی کا سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی 22 تاریخ کے دن اس میں سنوائی ہونا تھی لیکن وہاں پر سنوائی کو رد کر دیا گیا تھا اور اب ایک تاریخ بتائی جا رہی ہے ایک تاریخ جینے کی کل یہاں پر پھر اس معاملے میں سنوائی ہوگی کمال مولانا بیل فیر سوسائیٹی ایک کی مادھیم سے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو سروے چل رہا ہے روک لگانے کے لیے سروے کو روکنے کے لیے وہ لوگ سپریم کورٹ گئے اور ان کی اور سے جو بریش ردی بیکتا ہے سلمان کھرشید وہ ایک تاریخ کے دن ان کا پاکس رکھے گئے حالانکہ اب دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ اس میں کیا روک افتیار کرتا ہے کیا روک بتاتا ہے اور اسی بیچ میں سروے لگاتار جاری ہے اور سروے کی کاروائی تین بڑی باتیں ہیں ہائی کورٹ کے آدیش کے بعد اسائی سروے جاری ہے آج اسائی سروے کا دسوہ دن ہے اور تیسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسی سروے پر روک لگانے کی مانگ کے تحت یاجکہ سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے جس کو لے کر کل سنوائے ہونے ہیں کمل سلنکی جانکاری کے لئے آپ کا شکریہ